سامی صاحب آغاز میں کروں گی آپ سے آپ نے دیکھا کہ عوزن خان صاحب نے بھی آج بہت اہم آناؤنسمنٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کمر جاوید باجوا صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور انہیں سارا دن ٹروپس کے ساتھ گزارا مرکل میرا خیال ہے علینا کہ اگر سرفاز بھوکٹی صاحب ہیں تو ہم پہلے اگر ان کی طرف چلیں کیونکہ بلوچستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اور آج جو ہماری سیول ملٹری قیادت وہاں پر موجود تھی تو اس ساری صورتحال پر اگر کومنٹس ہیں فراز صاحب کا آ جائے تو پھر آسانی ہوگی بات کرنے میں جی بکٹی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میں آپ کا کیونکہ انٹرو سن نہیں پایا لیکن گو کہ آپ کا بلوچستان ریٹیڈ اور آج جس طرح آرمی چیف پورا دن وہاں رہے پھر وزیراعظم صاحب وہاں تشریف لے گئے دیکھیں یہ اپنے ٹروپس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹروپس لڑتی نہیں ہے لڑنا قوموں نے ہوتا ہے لڑنا ریاست نے ہونا ہوتا ہے اور یہ جو آج ایک میسج گیا ہے آکراؤس تا بورڈ کی سیول اور ملٹری لیڈرشپ ساری وہاں موجود تھی اور وہ ٹروپس کا حوصلہ جس طرح بڑھا رہی تھی اور نہ صرف ٹروپس کا بلکہ جو کومن بلوچ ہے جو انسرجنس کے ظلم سے تنگ ہے جو انسرجنس کو دل سے برا جانتا ہے کہ جنہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا ہے اور ان کے نام پر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے لیے آج کا دن بڑا حوصلہ مند تھا اور ساتھ ساتھ ان جوانوں کے لیے جن جوانوں نے اپنی جانوں پر لڑ کر بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے پاکستان کو سرپران صاحب یہ جو سارا وائلنس ہوا وہاں پر جس طریقے سے حملہ ہوا دونوں جو جگہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے خاصی دور ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ بڑا کوئی 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 نیٹڈ اٹیک ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہماری ایجنسیز سیول ایجنسیز یا ہماری اسکری ایجنسیز وہ اس بات کو نہیں انٹیسپیٹ کر سکیں ہوا کیا what is your information دیکھیں سبھی صاحب میری کیونکہ تو نہیں ہے لیکن میری ایک assessment ضرور ہے information تو میں کیونکہ am not in the helm of affairs تو مجھے اتنی معلومات نہیں ہیں لیکن میری assessment یہ ہے because i have been handling these issues in past تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ایجنسیز کا جو رول ہے وہ ایک goalkeeper کی طرح ہے no goal روکتے ہیں nobody noticed جو ایک goal unfortunately ہو جاتا ہے وہ سب اس کو notice کرتے ہیں اب issue یہ ہے کہ جو debate national media پہ چل رہی ہے وہ important ہے اس کو کرنا یہ incidents کا ہونا that is not so important in my opinion because جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ incidents ہو کیوں رہے ہیں ریاست کی policy کیا ہے nation کا dual mindset ہے ہمارے ہاں دو بہت بڑی confusion ہے سمی صاحب ایک confusion تو یہ ہے کہ ہم ساری قوم یہ جو insurgency ہے یا یہ جو low conflict low intensity conflict ہے ہم اس کو relate کرتے ہیں under development سے بلوچستان کی بلوچستان کی محرومی سے جبکہ اس کا بلوچستان کی under development سے اور محرومی سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا جو ہمیں guilt ہے وہ یہ ہے یا جو ہمیں confusion کا شکار ہیں کہ مذہب کے نام پر violence کو تو ہم نے دشتگردی قرار دے دی ہے جبکہ اس violence کو ہم کسی اور انگل سے دیکھتے ہیں ناراض بلوچ کہتے ہیں ایک لمحہ سوچیں کہ وہ security forces جو آپ کے لیے conflict zone میں لڑ رہی ہیں وہ جب یہ terminology سنتی ہوں گی وہ کتنی demoralized ہوتی ہوں گی اور پھر ایک impeachment کی policy موجود ہے ہمارا میڈیا ہمارا intellect ہماری parliament ہم اس لڑائی کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور ہم نے اس کو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ناراض بلوچ ہے کہ سڑک نہیں بنی ہوئی ہے بجلی نہیں ہے تو دیکھیں نا کہ جو مسائل بلوچستان کے کومنر کے ہیں وہی سرگودہ کے چک نمبر چوتھر کے مسائل ہیں there is no difference ماملہ کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ unparallel development پورے پاکستان کا issue ہے جو development کراچی میں ہے وہ سکر میں نہیں ہے جو کٹا میں ہے وہ ڈیرابکٹی میں نہیں ہے جو لاہور میں ہے وہ راجنپور میں نہیں ہے اس بنیاد پر وائلنس کا راستہ اختیار کرنا یہ ہمیں اس گل سے باہر آنا پڑے گا اور ہمیں اس لڑائی کو سمجھنا پڑے گا اور ایک اور میں کہہ دوں کہ بساوقات لوگ کہتے ہیں کہ military operation دیکھیں ان کی اتری capacity ہی نہیں ہے ہماری جو paramilitary force ہے جو frontier core ہے ہماری جو پولیس کا counter terrorism department ہے they can handle them ریاست کے پاس tools ہوتے ہیں to counter the threat اور اس میں جو counter کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو threat ہے ان کی یہ capacity نہیں ہے فل فلیچ کوئی military operation کرنا پڑے گا اور ہم جب impeachment policy میں چلے جاتے ہیں اور جب ہم تھوڑا سا نرم روی آخ جا رکھتے ہیں اور یہ جو dialogue کی باتیں ہوتی ہیں اس سے insurgent جو ہے وہ strength gain کرتا ہے بھوٹی صاحب آپ نے بڑی ایک زمردست بات کہی ہے کہ جو ہمارے ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور وائلنس جو ہے اس کو relate نہیں کرنا چاہیے اس بات سے کہ وہاں پر سڑک نہیں بنی بنیادی طور پر اور محرکات ہیں جیسا کہ کئی دفعہ آیا ہے اس کو انڈیا بیک کر رہا ہے یا وہ طاقتیں جو بلوچستان کی development نہیں چاہتی ہیں سی بیک نہیں چاہتی ہیں پاکستان کو آگے نہیں بڑھنا چاہتی ہیں اس ساری صورتحال میں ہمارے میڈیا پر جو ڈیبیٹ ہے جیسا آپ نے rightly point out کیا وہ ایک بڑی عجیب و غریب کی appeasement کی طرف لے کے جاتی ہے اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ کیا اس میں بھی you believe یا کہ یہ کوئی ایک پورا pre meditated اور ایک scheme ہے جس کے تحت میڈیا پر ان چیزوں کو discuss کیا جا رہا ہے اور وہ جو اصل چیزیں ہیں کہ اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے اس کے پیچھے بلوچستان کو instable کرنا ہے destabilize کرنا ہے تاکہ وہاں پر سی پیک نہ ہو what is your assessment دیکھیں میں intentions پہ تو bad intentions یقیناً اس ریاست میں رہتے ہوئے اکثریت کی bad intentions نہیں ہوتی ہے lack of understanding ضرور ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ تو ایک تو issue oriented ہے آج بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی دشتگردی ہوتی ہے تو we start talking about بلوچستان جو ہی دشتگردی نہیں ہوتی ہے کوئی positive چیز ہوتی ہے وہ نہیں آتی second یہ کہ جو ہمارا جو پاکستان بچارے کی سٹوری ہے پاکستان کی بہت خوبصورت سٹوری ہے بلوچستان میں لیکن unfortunately there is no story teller ہمارے ہاں جو narrative ہے پاپل پر fallen label لگا لیتے ہیں کہ یہ establishment کا ہے حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے پاکستان کی خوبصورت سٹوری ہے اب وہ جو propaganda tools ہیں وہ جو ان separatist کے legitimate voices بنے ہوئے ہیں ہماری parliament کے اندر وہ اس کو address کر رہا پڑے گا کیونکہ وہ ان کی جو say ہے ہماری میڈیا میں وہ زیادہ ہے for example میں پاکستان زندہ بات کہتا ہوں تو میری وہ say نہیں ہے اگر میں آج خدا نہ خاصتہ پاکستان کو گالیاں دینا شروع کروں تو believe me کہ سارے چینلز مجھے foreign highlight کرنا شروع کریں گے یہ وہ bad behaviors کو reward کر رہے ہیں اور ہمارے جو یہ conference politics جو دوست کر رہے ہیں انہوں نے ایک اپنی politics کا یا اپنی بات کرنے کا میڈیم ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ تمام ذمہ داری establishment پہ ڈال کے اب میں حیران ہوا ہوں کہ کل ایک میڈیا چینل پہ بہت سینئر ایک anchor person تھے i don't want to name them کہ جی وہ core commander صاحب кабینہ کی meeting chair کرتے وہ بھائی core commander صاحب кабینہ کی meeting chair نہیں کرتے national action کا plan جب بنا تھا اس میں یقیناً ایک رول تھا پاکستان کی فوج کا یا پاکستان کی فوج جو ادارے بلوچستان میں بنا رہی ہے جس میں جیسے بھی ایک ہاتھ کا بہت بڑا institute بن رہا ہے پہلا girls college پاکستان کی فوج نے وہاں پر بنائے keret college girls keret college similarly وہاں پر military college بنائے ان کے جب board of governors کی meetings ہوں گی تو اگر فوج کا نمائندہ نہیں بیٹھے گا تو کون بیٹھے گا تو یہ وہ propaganda ہے یا propaganda tools ہیں جس سے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور miline کیا جا رہا ہے پاکستان کی security forces کو دیکھیں کوئی بھی insurgency ہو اس کا جو insurgency اپنے حساب سے جو اس کی کامیابی سمجھتے ہیں وہ دو تین چیزوں میں سمجھتے ہیں ایک وہ سمجھتے ہیں کہ recruitment process جاری رہے دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ جو chain ہے جو supply chain ہے وہ نہ ٹوٹیں and third the most important is in beluchistan's context specially کہ وہ اس force کو اتنا miline کرتے ہیں through propaganda اتنا دور کرتے ہیں اس کو عوام سے کہ وہ اس force کو demoralize کرتے ہیں بلوچستان کی case پہ frontier court ایف سی ایف سی نے یہ کر دیا جس کو بھی بولو ایف سی نے فلانا کر دیا جب آپ پس سے counter سوال کرتے ہیں اب for example اگر وہ ایک چیک پوسٹ ہے اس چیک پوسٹ پہ frontier court کا ایک جوان کھڑا ہے وہ آٹھ گھنٹے سے کھڑا ہے اور پھر یہاں پر security forces grey میں operate کر رہی ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے enemy ہے یا friend ہے ایسی situation میں جب وہ کوئی بندہ آتا ہے بساوقات کسی کے ماتھے پہ تو لکھا ہو نہیں ہے کہ وہ terrorist ہے اسی طرح آپ کے security forces پہ حملے بھی ہوتے رہے تو وہ اس mindset کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی training کی ضرورت ہے اس کو improve کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پوری force کو miline کر کے وہاں سے فارق کر دے ختم کر دے یہ policy جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی اور second بلوچستان کے context میں یا even پاکستان کے context میں جب جب ریاست نے ان دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اس کا جو انجام ہوئے وہ اچھا نہیں ہوئے for example ٹی ٹی پی کے ساتھ جب جب ہم نے dialogue کیا وہ regroup ہوئے ہیں re-stenten ہوئے اور انہوں نے ہمیں اور زور سے attack کیا ہے similarly اب بلوچ کے case پہ دیکھ لیں ہم پچھلے کچھ سالوں سے سن رہے ہیں کہ جی dialogue ہونے چاہیے conflict اگر resolve ہو dialogue کے ساتھ تو اچھی بات ہے لیکن آپ اگر past میں دیکھیں خیبرت مری کے ساتھ ہم نے dialogue کیا اکبر بکٹی کے ساتھ کیا اللہ نظر کو گروڑیل جیسٹر میں چھوڑا look how he responded اس نے بیلک بنا دی بالاج مری کو ہم لندن سے لے کر آئے so and so on جتنی بھی ہم نے dialogue اس سے پہلے کی ہے تو وہ ساری کی ساری فیل ہوئے اور میری assessment میں dialogue ایک فیل strategy تھی ایک فیل strategy ہے ایک فیل strategy ہوگی impeachment ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو security forces ہیں ان کا morail نیچے جاتا ہے insurgents کا اوپر جاتا ہے اور وہ insurgents پھر regroup ہو کے strengthen ہو کے آپ پر دوبارہ حملہ آوار ہوتے ہیں جیسے آج کل میں ہوئے ہیں